وزیر اعظم بہت ریلیکس تھے اور انہوں نے ایک بہت ہی اچھی خوبصورت تقریر کی انہوں نے ہولی کے موقع پہ انہوں نے ہمارے جو ہندو ساتھی ہیں پاکستانی ہیں بھائی ہیں ہمارے ان کی تقریر میں شرکت کی لیکن ایک معاملہ ان کی تقریر ویسے تو بڑی اچھے لگی مجھے لیکن اس میں انہوں نے ایک بہارتی گانا گن گنایا اور یہ پیمرہ قوانین کی شریف خلاف ورزی کہ وہ آج مرتقب ہوئے ہیں مطلب میں دیکھتے کہ قانون کی بات قانون نہیں حوالے سے انہوں نے یہ یہ الگ بات ہے کہ وہ گانا جو ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے مگر چونکہ پیمرہ کے مطابق وہ انڈین کانٹنٹ پر پابندی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب موصوف افسار عالم جو ہیں وہ وزیر آزم کے بہارتی گانا ایک تقریب میں گن گنانے پہ اور یہ کہنے پہ کہ وہ ایک بہارتی جو ہیں وہ گلوکار سے زیادہ اچھا گانا گا سکتے ہیں اس کی یہ پیمرہ لوز کے تحت خلاف فرج ہوئی ہے تو کیا پینتالیس دن کی پابندی لگتی ہے نوٹس جاری ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کاؤنسلوں کمپلینڈ جو بلائے جاتا ہے وزیر آزم کو یہ مطلب ایک سوال بھارا میرے جائے میں آئے یہ الگ بات کہ وہ گانا جو تھا وہ بڑا اچھا تھا اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ دس سال پہلے نہیں اگر آج بھی وہ گن گنائیں وزیر آزم اور مجھے یقینیں گن گن آتے ہوں گے دیکھیں دیکھیں نا وزیر آزم جو ہیں ہمارے بڑے زبردست یہ مطلب گانے وانے دور پڑی ان کی تاریخ ماشاءاللہ وزیر آزم صاحب بڑا زبردست ان کا ایک گلوکاری سے ایک پورا تعلق رہا ہے اور لاہور میں وہ جو ایک چوک بنا ہوا ہے وہ تو پورا ہمیں یاد لاتا ہے جب بھی لاہور سے گزرتے ہیں تو وہ جو کلمہ چوک کیا ہے بارال اچھا اس پہ تو بات میں آئیں گے تقریر اچھی اور ریلیکس سے ہو